بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اویر ورل کے معزز ناظرین ناظرین ٹوکیو جاپان میں ہزاروں ڈالر حرچ کر کے کتے کا روب دارنے والے شخص نے نیا بیان دیا ہے کہ وہ کتے کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ روب جانوروں کی محبت میں آ کر دارا ہے 21 جولائی کو دار الحکومت ٹوکیو کی گلیوں میں کتے کا روب دار کر ایک شخص کے گومنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی اس جاپانی شخص نے کتے کا روب دارنے پر 14000 ڈالر حرچ کیے تھے ان کے مطابق وہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے کتے کا روب دار لیا تھا دوسری جانب انٹرنیٹ پر عوام کا حیال ہے کہ شاید یہ شخص اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا ہے تاہم اس شخص کا کہنا ہے کہ انہوں نے جانوروں سے پیار کی وجہ سے ایسا کیا کتے کا روب دارنے والے شخص نے اپنا اصلی نام بتانے سے اجتناب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ٹوکو کے نام سے سب جانتے ہیں ان کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے جس کا نام I want to be an animal ہے جس پر وہ اکثر کتے کا روب دار کر اپنے گومنے پرنے کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ان کی حالیہ ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہے جسے اب تک 68 لاکھ اپرات دیکھ چکے ہیں انٹرنیٹ پر سارپین کے شکوک کو دور کرتے ہوئے ٹوکو نے امریکی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جانور بننے کا مطلب ہے کہ خود کو مکمل طور پر بدل لینا یہ ایسی خواہش ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں بدلنا جو میں نہیں ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ان کی کولیڈاگ بننے کے خواہش جنسی نہیں ہے اور جب لوگ ایسا سوچتے ہیں تو انہیں کافی دکھ پہنچتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے گھر والے اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیمنی کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی لیکن انہوں نے اس کی حمایت کی مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے میرے اس پیسلے کو تسلیم کیا ٹوکو نے کتے کا روب دارنے کے لیے جس کمپنی کا کاسٹیوم پہنا ہے اس کا نام زیپٹ ہے یہ کمپنی ٹی وی شوز اور اشتہارات کے لیے کاسٹیوم بنانے کے باعث کافی مشہور ہے اس کاسٹیوم کو تیار کرنے والے کاریگر نے انتشاب کیا ہے کہ انہیں یہ کاسٹیوم بنانے میں کم از کم چالیس دن لگے ہیں